السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کے لئے لیکن ہوں برگر کی ریسیپی بچوں کے ساتھ ساتھ بڑھوں کو بھی برگر بہت پسند ہوتا ہے لیکن جب ہم بزار سے برگر لاتے ہیں تو وہ ہماری صحت کیلی بچہ نہیں ہوتا اور ہمیں بہت ایکسپنسیو بھی بڑھ اس لئے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر پر یہ برگر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بزار سے بہتر اور ہیلتی بھی ہے جنلے ریسیپی شروع کرتے ہیں پین کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے اس پہ ہم لگا دیں گے آئل فلیم میں نے میڈیم رکھی ہے میں اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑی سی کٹی ہوئی بند گوبی گوبی کو میں نے باریک باریک کٹی ہوئی شملا مرچیں آپ کو جو بھی سبتیاں پسند ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دو سی تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہم ان کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے قریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اب ان میں میں ڈال رہی ہوں آلو آلووں کو میں نے اُبال کی ان کو میں نے اچھے طریقے سے تھنڈا کر لیا تھا اور پھر ان کو قدوکش کر لیا تھا آپ ان کو میش بھی کر سکتے ہیں لیکن قدوکش کریں گے تو ان کا ٹیکسچر مزے کا بنے گا تو آلو ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی کچھ مسالے خورا سا گرم مسالہ آدھی چمچ لال مرچیں ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے فارڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں چھوڑی سے ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اگر آپ کو سپائسز کم پسند ہے تو آپ چھوڑی کم کر سکتے ہیں اور سکپ بھی کر سکتے ہیں اور دو سے تین کٹی ہوئی ہری مرچیں چھوڑا سا ڈال دیں گے ہرہ دنیا ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے ان آلووں کو بھوننا نہیں ہے بلکہ مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے پیکنٹی کے لیے ہم ان آلووں کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے گرم گرم آلووں سے آپ نے ٹکیاں نہیں بنانی ورنہ وہ اندر سے بہت زیادہ نرم سی ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی لیے آپ نے اچھے طریقے سے آلووں کو تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کی ٹکیاں ان ٹکیوں کو کوٹ کرنے کے لیے میں لی رہی ہوں تھوڑا سا میدہ ایک چھوٹا چمچ نمک اور ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پاودر ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ٹکیوں کے لیے ہماری کوٹنگ سیار ہے آپ اس کے جگہ پہ کارن فلور بھی لے سکتے ہیں یا چاول کاٹا بھی لے سکتے ہیں آپ کو جو بھی چیز بساندہ ہے آپ کو لے سکتے ہیں مرد ہم ہاتھوں پہ تھوڑا سا لگا لیں گے تیل اور تھوڑا سا ہم یہ مکسچر لیں گے اور اس کو اس طرح سے ہی شیپ دے دیں گے ہاتھوں کے مدد سے آپ نے سائٹوں سے بھی اس کو اچھے طریقے سے فلٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے دبا لینا ہے تاکہ بلکل سمودھ سی سائٹس بنیں تو اسی طریقے کی باقی ٹکیاں بھی ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھیں باقی کے ساری ٹکیاں میں نے اس طریقے سے بنا لی ہیں یہ ہماری تیار ہیں تو اب ہم ان کے ایک سائٹ پہ لگائیں گے انڈا اور اب اس کے اوپر لگائیں گے انڈا پرش کی مدد سے ہلکا ہلکا اوپر انڈا لگائیں گے انڈی کو میں نے اچھے طریقے سے پینٹ لیا تھا اور اب اس ٹکی کو جس سائٹ پہ ہم نے انڈا لگایا ہے اسی سائٹ سے میدے میں کوٹ کریں گے اور پھر دوسری سائٹ پہ بھی انڈا لگا کے دوسری سائٹ سے بھی اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے اگر آپ کا ٹلٹس بنائیں گے تو یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اس طریقے سے باقی کی ٹکیوں پر بھی پہلے اڈا لگانا ہے اور پھر میڈا لگا دیں گے اور ایکسٹرا میڈا آپ نے کھٹا دینا ہے ان ٹکیوں کو ہم نے ڈیپ ٹرائننگ کرنا پین میں تھوڑا سا تیل لیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور پلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور جتنی یہ ٹکیاں آئیں گی اتنی آپ نے ڈالنی ہے بہت زیادہ آپ نے ایک بار پر نہیں ڈال دینی ورنہ یہ جڑ جائیں گی آپس میں تو اس طریقے سے آپ نے ان کو پلٹ دینا ہے تقریبا دو سے تین منٹ تک ان کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے ایک سائٹ سے تقریبا دو منٹ کے لیے میں نے ایک سائٹ سے ان کو فرائے کر لیا ہے اور اب ان کو پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے ان کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے آرام سے آپ نے پلٹنا ہے اور ان کو اوپر سے دبانا بلکل بھی نہیں ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گی تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں ہماری یہ کٹلٹس ہمارے بلکل تیار ہیں بہت ہی مزدار اور کرسپی بنے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے مکسچر بنایا تھا اس کو ہم نے ریسٹ دیا تھا گرم گرم مکسچر کے ہم نے کٹلٹس نہیں بنایا تھے اگر ہم گرم گرم ہی مکسچر کے کٹلٹس بنا دیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور اندر سے بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اب میں کروں گی پلٹنگ بلکل بنانے کے لئے اب میں نے لیا ہے بند اس کو میں درمیان میں سے اس طریقے سے کٹ لوں گی آپ نے جو تھوڑی پتلیواری چھوڑی ہوتی ہے اس کی مدد سے ان کو کٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بند کٹ لیا ہے اب ہم اس پر لگائیں گے انڈا انڈے کو اچھے طریقے سے پینٹ لیا تھا برش کی مدد سے اس پر اچھے طریقے سے انڈا لگا لیں گے دونوں سائٹ پر ہم نے انڈا لگانا ہے اور پینٹ کو گرم کر کے اس میں اچھے طریقے سے انڈے والی سائٹ کو نجھے رکھ کے پکا لینا ہے دونوں بند ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں اچھے سے میں نے ان کو پکا لیا ہے تو اب ہم ان پر لگائیں گے کیچپ کیچپ اور میونیز کو مکس کر کے ان کے سوسٹ بھی بنا سکتے ہیں بلکل بزار جیسی اور آپ کیچپ اور میونیز کو لادہ لادہ بھی بند پر لگا سکتے ہیں تو ایک سائٹ پر میں نے لگا لی ہے کیچپ اب اس پر رکھوں گی بلکل گوبی کا پتہ آپ اس پر سلاعت کے پتے بھی رکھ سکتے ہیں گوبی کا پتہ آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور اوپر سے وہ ٹکی جو ہم نے بنائی تھی کھوڑے سے ہم اوپر سے ڈالیں گے پیاز اور ایک کماتر کا سلائز آپ کو اگر زیادہ سبزیاں پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ سبزیاں بھی رکھ سکتے ہیں بند کے دوسرے حصے پہ ہم لگا لیں گے میونیز اس کو اچھے طریقے سے سپریٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے میونیز کو لگا لیں گے اور اوپر سے رکھ دیں گے یہ بند بند کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اور اس میں یہ برگر رکھ دیں گے پہلے ہم ایک سائٹ سے اس کو گرم کر لیں گے اور پھر دوسری سائٹ سے یہ دیکھیں گرم گرم مزیدار سا برگر ہمارا تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور اسی طرح کی مزیدار اور آسان ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی